یہ خوبی ہے کہ عقل حلال کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی نشو نوما کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کھلا دیا کچھ بھی اور کھلا کے اس کو بچے کو فرما کر دیا تیار کر دیا بڑا ہفتی شفتی ہو گیا اور اچھی خاصی بلٹ اپ ہو گئی اور جسم پر گوش آ دیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کمائی کے ذریعے جو بچوں کی نشو نوما کرتے ہیں ان کے جسم پر جتنا گوش آتا ہے یہ سب جہنم کے کیڑوں کی غزہ بنائی جائے گی اللہ حوال کر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آ جائے ہیں دنیا میں اور دنیا میں ہی رہنا ہے اور دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے نہیں دوستو جو آخرت کا معاملہ ہے اللہ نے اسے خیر بھی فرمایا اور افقا بھی فرمایا یعنی یہ خیر بھی ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے یہ دنیا جو ہے آپ کی یہ ختم ہو جانے والی ہے لیکن جو باقی رہنے والی دنیا ہے اس کے لیے کیا تیاری اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ حلال ہے ورنہ نہ نماز قبول ہونے والی ہے نہ روزہ قبول ہونے والا ہے نہ حج نہ زکاة